اسلام علیکم تویر کیل چالیں ہم سب کے مرنا بھماد ہے تو یار آفٹر آل لونگ لونگ وائل پی ٹی اے کی طرف سے ریپورٹ نکل کے آگئی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کافی دن ہوگئے تھے اور پی ٹی اے کی طرف سے کوئی بھی ریپورٹ نکل کے نہیں آرہی تھی بیسیکلی اب یہ ہوا ہے کہ جو ریجسٹریشن ٹیکس ہے جو موبائل ایمپورٹ کے اوپر اگر ہم کوئی بھی موبائل فون ایمپورٹ کرواتے ہیں یا لے کر آتے ہیں باہر سے اس کے اوپر جتنا بھی ٹیکس لگ رہا تھا اس کے ریلیٹیڈ ایک ریپورٹ نکل کے آئی ہے جو کہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک لازمی دیکھ لینا اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا سسپنس ہے جو کہ پی ٹی اے نے کریئٹ کر دیا ہے اور آپ کو پتا ہیوگا پی ٹی اے آج تک جو بھی کام کرتی ہے یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے چلیئے اس ویڈیو کو پروپری سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں ہر ابھی ویڈیو کو پروپری سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یار بیسکلی جو پی ٹی اے نے سٹرپ لیا ہے یہ اس کو کافی پہلے لے لینا چاہیے تھا جب یہ مطلب سسٹم وغیرہ شروع ہوا تھا کیونکہ اس کو لے کر کافی زیادہ لوگ پریشان تھے اور ابھی بھی پریشان ہی تھے لیکن پی ٹی اے نے کافی اچھا سٹرپ لے لیا ہے لیکن اس کے اندر جو سسپنس ہے اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کر لی جائے پی ٹی اے نے یہ جو پروسس سٹارٹ کیا اس کے اندر کچھ یوں ہوگا کہ پہلے جو بھی آپ سمارٹ فون لیتے تھے یا باہر سے امپورٹ کرواتے تھے یا آپ کوئی بھی موبائل فون یوز کے اندر یا بوکس پیک لے رہے ہوتے تھے باہر سے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتنا ٹیکس لگنے والا ہے آپ جب وہ سمارٹ فون لے لیتے تھے پاکستان کے اندر آ کر اس کا فارم وگرہ فل کروا دیتے تھے تب ہی آپ کو پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر ایکچول کے اوپر کتنا ٹیکس لگنے والا ہے لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ پی ٹی اے نے کیا کیا ہے کہ ایک ویب لنک پروائیڈ کی ہے اب وہ ویب لنک جو ہے اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو کیا آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں اب یہ ویب لنک کی تھوڑی بھی سی بات کر لی جائے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے ہی آپ اس کو اپن کریں گے آپ سے یہ صرف موبائل فون کا آئی ایم یہی نمبر مانگے گا اور آئی ایم یہی نمبر جو آپ کا چودہ نمبر کا ہوتا ہے موبائل فون کا آپ نے وہ آئی ایم یہی نمبر وہاں پوٹ کرنا ہے پوٹ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیکھا کہ کتنا ٹیکس اس کے اوپر لگ رہا ہے جو بھی آپ موبائل فون لینے والے ہیں اور بیسکلی جیسے کہ آپ کا آئی فون 11 پرو میکس ہے اس کے اوپر جب بھی آپ اس کا آئی ایم یہی پوٹ کریں گے تو وہ نیچے آپ کو بتا دیکھا کہ اس کے اوپر جو ٹیکس لگنے والا ہے وہ لگنے والا ہے 36,620 روپے جیسے کہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں اور اس کے علاوہ صرف ٹیکس ہی نہیں بتایا گا بلکہ آپ جب بھی آئی ایم یہی در ریپورٹ کریں گے تو نیچے آپ کو اس کا موڈل نمبر بھی بتا دے گا کہ یہ کس کمپنی کا موبائل فون ہے اور کون سا اس کا موڈل نمبر ہے کیونکہ پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ موبائل فون کا آئی ایم یہی کوئی اور ہوتا تھا اور اس کے پر کلونی کر دی جاتی تھی تو یہ بھی ایک کافی زیادہ اچھا اس ٹرپ ہے کہ جب آپ آئی ایم یہی کو انٹر کریں گے ٹیکس کو معلوم کرنے کے لیے تو اس کا موبائل فون کا برینڈ بھی بتایا گا لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب 90% سچ ٹیکس بتائے گی اور جتنا آپ کے موبائل فون کے اوپر ٹیکس لگنے والا ہے اتنا ہی بتائے گی تو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہے اس کے علاوہ ایک عجیب سی چیز ہے اس ویب سائٹ کے اندر جب بھی آپ اس کے اندر جائیں گے اور اپنے موبائل فون کا جو ہے وہ ٹیکس معلوم کریں گے تو نیچے آپ کو ایک چھوٹے سے ورس کے اندر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ جو اپنا سمارٹ فون ہے وہ لوکلی امپروف کرواتے ہیں یا اس کی ریجسریشن کرواتے ہیں یا اس کی لیٹ فلنگ کرواتے ہیں اب اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے کیوں دس پرسنٹ ٹیکس لگے گا اگر ہم اسے لوکلی ریجسریشن کرواتے ہیں ریجسریشن تو ریجسریشن ہی ہوتی ہے خیر اس کا پی ٹی اے نے بھی کوئی جواب نہیں دیا نہ کوئی خاص لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ویب سائٹ پی ٹی اے نے دی ہے جسے ہم جو ہے وہ ٹیکس کلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے سمارٹ فون کا جو بھی ہم لینے جا رہے ہیں اب بات کر لی جائے سسپنس کی کیا اس کے اندر سسپنس ہے کیا پی ٹی اے نے سسپنس رکھا ہے تو یار ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی ورٹ کرے گی باہر کسی بھی کنٹری کے اندر یہ ویب سائٹ نہیں کام کرے گی آپ اس کا لنک اگر دبائی سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے کھولتے ہیں تو آپ کو یہ لنک جو ہے وہ ایکسپائیڈ ملے گا یہ ایرر دے جائے گا لنک اگر پاکستان کے اندر آپ اوپن کرتے ہیں یہ لنک ہو تو یہ آپ کو ریسپونس کرے گا تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ میتھڈ ہیں لیکن پی ٹی اے نے یہ پتا نہیں کیوں کیا ہے شاید آنے والے وقت کے اندر یہ ٹھیک کر دیا جائے اور باہر کے ملک میں بھی یہ لنک کھولے سمارٹ فون لے رہے ہیں تو اس کا ٹیکس پتہ کریں گے اب اس کے بھی دو طریقے میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ٹیکس بننے والا ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سمارٹ فون لے رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ جو بھی سمارٹ فون لینے گئے ہیں اس کا آئی ایم اے کو سینڈ کر دیں اور آپ کیا کریں کہ جو آئی ایم اے سمارٹ فون کا اس کو بسیکلی اپنے پاکستان کے اندر کسی بھی ریلیٹیو کو یا کسی بھی کزن کو سینڈ کر دیں تاکہ وہ جو لنک سے ویب سائٹ کھول کر آپ کو ٹیکس پتا کر کے بتا دے کیونکہ وہ لنک پاکستان کے اندر تو ورک کرے گی تو آپ کو کوئی نہ کوئی رشتے دار پاکستان کے اندر رہتا ہی ہوگا اگر آپ نے سمارٹ فون پاکستان کے اندر ہی لے کر آنا ہے اور یہاں تو اپنے کسی بھی کزن یا کسی بھی دوست وغیرہ کو کہہ دیں تو آپ جیسے ہی اسے آئی ایم یہ سینڈ کریں گے وہ ادھر مطلب انٹر کرے گا اور اس کے بعد آپ کو ٹیکس پتا لگ جائے گا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو سمپلی دوسرا میتھڑ یہ ہے کہ آپ کیا کریں جو آپ کا سمارٹ فون ہے اس کے اندر پاکستان کی کوئی ایسا وی پی این کر لیں اب یہ وی پی این تو ہر کسی کو یوز کرنا آتا ہے جیسے ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کر کسی بھی دوسرے ملکی جو ویب سائٹ ہیں ان کو ایکسس کرتے ہیں جو کہ یہاں پر بلوک ہیں پاکستان کے اندر تو اسی طرح جو ہے وہ وی پی این پاکستان کے لیے بھی کام کرے گا کافی زیادہ وی پی این آپ کو پلے سٹور کے اندر فری کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو پروکسی ہے وہ پاکستان کی کر دیں گے اگر آپ دبائی کے اندر ہیں تو آپ کے پاس وہ پھر ویب سائٹ کھل جائے گی آپ جیسے ہی لنک کو آپن کریں گے تو آپ کے پاس ویب سائٹ آ جائے گی تو آپ وہاں سے پوٹ کر کے اپنا آئی ایم یہ جو ہے وہ ٹیکس کو پتا کر سکتے ہیں تو یہ دو میتھڈ ہیں جن سے آپ ٹیکس وغیرہ کو پتا کر سکتے ہیں اور یہ پی ٹی اے کی اپ ڈیٹ تھی اس کے علاوہ جو چیز ہوئی تھی کہ ایک جو ممبائل فون ہے وہ بیگی جرول کے اوپر فری ہے تو اس کو لے کر کیا ہوا تھا کہ سینٹ کمیٹی کے اندر اس کی ریزولیشن پاس کروائی گئی تھی لیکن اس کا بھی ابھی کوئی خاص جو ہے وہ ریپلائے نہیں آیا تو ابھی تک وہ بھی جو رول ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اگر اس کے ریلیٹڈ بھی کوئی نیوز نکل کے آتی ہے اور یہ بھی جو ٹیکس کلکولیشن ہے یہ ویب سائٹ جو پی ٹی اے وہ باہر بھی اوپن کر دیتی ہے اگر یہ ریپورٹ نکل کے آتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں گا آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمینٹ کر کے لازمی پوچھ لینا اگر ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا تو ملتے ہیں کسی اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ